ایک سپر میں حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے اس سپر تھا بڑا گرمی کا سپر تھا روحزان کا مہینہ تھا تو اب وہاں جب پہنچے وہاں پہنچے تو جا کے اب چونکہ اتنی مشکل سے وہاں پہنچے تھے تو اب کامشام کرنا تھا یہ تو ہوتا نہیں تھا ہوتل میں کمرہ لے لیا کام کیا سب کام کرنا ہے کھانا ہے سجان گروں کا دیکھ بار کرنی ہے پانی کئی سے لے کے آنا ہے خونٹیل لگانے ہیں خیمے لگنے ہیں ایک گربی کا ماحول ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے فرمایا کہ بھی روزیں کھول دیں روزیں افتار کر دیں اب کچھ جو میرے جیسے کمزور تھے انہوں نے روزیں کھول لیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزیں کھول لیا اور جو سمجھتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں کام بھی کر سکتے ہیں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں انہوں نے رکھے رکھے نہیں کھولا شام کو روزہ کھولا انہوں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے روزہ کھول لیا تھا انہوں نے کیا کیا کھانا 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 کھالی اندر انرجی واپس آگئی تو انہوں نے بھاگ بھاگ کے کام کیے سارے اب جنہوں نے روزہ تھے وہ ان سے کام نہیں ہو رہا تھا وہ ظاہر ہے ہمت نہیں تھی ان میں اب جنہوں نے کام کی روزہ کھول کے ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج روزہ کھولنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے اب صحابہ کہتے ہیں سنانے کی بات کیا ہے میں آپ کو جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو روزہ رکھ لیتے تھے جن میں طاقہ سے رکھتے تھے اور کچھ نہیں رکھتے تھے کچھ میں حمдت نہیں رکھتے تھے لیکن سنانے کی بات کیا ان کی طرف ترسی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور جو روضا نہیں رکھتے تھے وہ رکھنے والوں کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے جنہوں نے رکھا وہ بھی قابل ہے یہ ہے دین ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے